so hello everyone آج 30 of March اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امبوجہ سیمنٹ کی بارے میں پیچھے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس کو بہت ہی جیزا سپورٹ کی آپ لوگوں نے بہت ہی جیزا پیار دیا تو دوستو فیڈ سے ہم اس میں لے کر آ چکے کیونکہ امبوجہ سیمنٹ کافی جیزا نیوز میں ہے اس کے ساتھ ایسی سی نیوز میں اور نیوز میں بھائیہ اڈانی اپنے ڈیپ کو لے کر کے تو کبر کریں گے بہت سارے چیزیں اسے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو چل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بھولیوم کی تو بھولیوم یہاں پہ جو آپ دیکھ پا رہے ہوگے بھولیوم بہت ہی زیادہ ہے لگ بگ ایک کروڑ کا بھولیوم ہے یہاں پہ ٹریڈ ہوتے ڈیوے سو گائیس یہ جو سہر ہے ابھی تین سو چور سٹھ روپے پیٹسٹ روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے تین سو پیٹسٹ کا ہائی بنایا تھا انہوں نے لگ بگ تو ابھی یہ ایک ڈیڑ پرسنٹ کے اوپر میں ہے پورے مہینے کا دیکھا جائے تو مہینے کے حساب سے یہ تین پرسنٹ ابھی ہائی میں دکھا رہا ہے تیجی کی طرف اور بھائی اب بات کریں اگر ایک سال کی تو ابھی بھی بیس پرسٹ کی گروہ تھا اس میں دیکھیں ویڈیو میں آگے بات کریں گے کی جب سے اس میں اڈانی نے کھریداری کی تھی یہ سٹوک کافی زیادہ بھاگ بھاگنے والا تھا تین سو تین سو کے لیبل سے لگ بک چھے سو ٹچ کرنے والا تھا حالانکہ چھے سو کا لیبل ٹچ کیا نہیں اور جب سے ہینڈن با کی ریپورٹ آئی ہے سٹوک نیچے کی اور موپ کرنے لگا اور تین سو چالیس پہ جب بھی یہ ٹچ کیا تو وہاں سے ایک ایک شٹرونگ بانز بیک دکھایا ہے جب سے گرنے ہینڈن با کی ریپورٹ آئی تھی تب سے اڈانی جو مجھا سیمنٹ ہے وہ گیر اس لینا تھا کیونکہ وہ جو کہیں نہ کہیں جب اڈانی نے جو اے سی سی اور امبوزہ کو بہت بیک کیا تھا ماں کی جگہ بائی کیا تھا تو بائی کرنے کے بعد ہی یہ جو اس ٹائم انہوں نے ڈیپٹ لے کر کے بائی کیا تھا تو کہیں نہ کہیں ڈیپٹ ان کے جو ہے وہ بینکوں سے لیا تھا اور یہ سارے بہت ہینڈن باگ نے لگایا تھے اڈانی کے اوپر تو ان سب کا جو انہیں سب کے برا دورے کے قرارن ان کا جو ایشو ہوا تھا وہ بہت ہی برے طریقے سے اڈانی امبوزہ سیمنٹ آدھے پہ آ چکا ہے بھی تو چار بلین کٹ اس میں انہوں نے لگ بہت لوگ لیا تھا امبوزہ اور ایسی سی کو بائی کرنے کے لیے دیکھیں جو ڈیپٹ انہوں نے لے رکھا ہے انہیں چکانے کے لیے جو ابھی ان کا ٹینیور ہے جو پہلے سے ان کا ٹھارہ مہینہ ہے جو لون ان کو چکانے کے لیے اٹھارہ مہینہ ابھی بچا ہوا ہے لیکن اٹھارہ مہینہ کو یہ بول رہے گے کرنے کے لیے لگ بھگ پانچ سال یا اس سے زیادہ جو تین بلین کا لون انہوں نے چکانے کے لیے پانچ سال یا اس سے زیادہ کا ٹائم لینا چاہتے ہیں گوتہ مڈانی جنہوں نے لون دیا ہے لینڈر سے دیکھیں ان کا جو ٹوین بلین کا جو کیس رہا وہ ون بلین کے لیے بھی ان کو ٹوینٹی فور مرچ چاہیے جو مچور ہونے والا ٹوینٹی فور منت میں بھی یہ چکانے کے لیے ٹائم لے رہے جو سیس ان کا ون بلین بچ رہا ہے دیکھیں ان کے اور جنل پلان کے بات کرتے تھا دہ 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 اور جنل پلان واسٹوری فینانس آل لارج پوزشن پوزشن اوپ ڈالونز بھائی لونگ ٹرم بونڈ بھٹ دہ لکس ڈیفکلت گیبن تکرینٹ مارکٹ کنڈیشن دہ نیوز پیپر شیٹیز اپنکر ان سوینگ دو دیکھیں جو یہاں پہ بونڈ پہ جو بول رہے تھے کی وہ بونڈ پہ کر دیجے بونڈ تو بونڈ یہاں پہ جو سیلکون بھیلی میں بینکوں کا حال ہے وہ بینک پہ تکرینٹ مارکٹ کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے سو ان کا جو پلان ہے وہ یہاں پہ پہ فیل ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے دیکھیں اب میں بات کروں گا لینڈرز کی جو لگ ان کے کچھ ہے اور بھی ایک دو بینکس ہے تو ان کو ان کے طرف سے کوئی ریسپونس ابھی تک آیا نہیں ہے بٹ آگے دیکھتے فیوچر میں کرتی کیا ہے لیکن دہ ریپورٹ سے جب تک یہ جب سے یہ ریپورٹ آئی بھی ہے ہنن بک بک کی تو یہاں پہ ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ کافی بڑے گراؤٹ آئی ہے جس سے ہم اگنور نہیں کرتکتے اور بہت بڑا ایک مارکٹ کیپ اڈھانی کا گیر چکا ہے جس کے وجہ سے جو یہ جن کا منیجمنٹ اڈھانی کا وہ لگاتار اپنا ٹرسٹ کو بیلڈ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں ایم کی گولڈ کا یہاں پہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے چار سو پچیس روپے کا دیکھیں یہاں پہ جو منی کنٹرل یوزر کے اکورڈنگ ایٹی سیون پرسنن بائی کرنے کے لیے کرے تیرہ پرسنٹ سیل کرنے کے لیے کرے اور جو ایم کی گلوبل سے بھی یہاں پہ ملا ہوا ہے وہ جو ٹارگٹ ہے وہ وہ نیئر کا ہے ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے بعد اگر آپ آگے میس کر دیں تو آپ یہ ماں سوچیں گا کہ یہ ٹارگٹ تران تک چیف ہو جائے گا یہ ٹارگٹ ہے اگر میں بات کریں گے کپسنی کے بلک ڈیل کی تو بلک 2016 میں ہوئی تھی اس کے بات کچھ ہوئی نہیں ہے یہاں پہ انسائیڈر ٹریڈنگ کی میں بات کروں تو یہاں پہ بہت بڑی کونٹیٹی میں بھیکوالی ہوئی ہے اور دونوں بار بھیکوالی ہوئی ہے اس سال کے جنوری مہینے میں اور مارچ کے مہینے میں 28 تاریخ ہو سو گائیز یہاں پہ سب سے پہلے جو ایک بار تو بھیکوالی کی کہ 20,000 کونٹیٹی اور ایک بار جو 10,000 کونٹیٹی جین ڈیٹیل ہے یہاں پہ 6 روپے تیس پیسہ انہوں نے پچھلے بار ڈیویڈنگ پہ کیا تھا بات ایس سال تک ابھی تک کوئی انوانسمنٹ نہیں آیا ہے اب دیکھتے ہیں اگر انہوں نے کیا ڈیویڈنگ کو لے کر کی ان کا کیا پلان ہے آگے گا بات ریوینیو ان کے یہاں پہ بڑھتے ہوئے دکھائے دیئے تھے 2020 کے مقابلے عکیس میں زیادہ تھے اور عکیس کروڑ 7,000 کروڑ تو یہ لگ بھگ سی بھی ہے quarter by quarter پر یہاں پہ ہمیں بات کروں گا profit کی تو profit جو ان کا تھوڑا odd event ہے September 2022 میں 93 کروڑ کا تھا اور اس کے بعد December 2022 میں لگ بھگ 434 کروڑ کا تو یہ تھوڑا odd event type کا یہاں پہ ہمیں دیکھ رہا ہے گرا دیکھیں یہاں پہ 58% لوگ کہہ رہے ہیں buy کرو 24% لوگ کہہ رہے ہیں hold کرو اور یہاں پہ 18% لوگ کہہ رہے ہیں بیچو اور بھاگ جوڑینا سے ڈیگر ٹیپ کے انصار بات کریں تو یہاں پہ 36 جو تکہ پی ہے اور سیکٹر پی 12% ہے اور 61% analyst اس میں buying کی recommendation دے رہے ہیں دیکھیں ہاں پہ ویڈیو میں بات کریں گے total permoter holding کی تو permoter holding جو 63.2% 22% ہے لیکن ساری کی ساری جو holding ہے یہاں پہ گر بھی پڑی ہوئے ہیں mutual fund 7.79% other domestic institution 9.20% foreign institution 10.66% retails and others کی بات کریں تو retails جو 9.13% total جس میں ترے ریٹیل بندے 5.52% ہے اور ادھر پارٹیز جو میں وہ 3.61% کی holding ہے یہاں پہ دیکھیں ایک چولی میں سب سے پہلے آپ کو یہی سمجھانا چاہوں گا کی امبوجہ کو اور اسیسی کو خریدنے کے لئے ڈانی گروپ نے بہت بڑی ایک بڑا ایمانٹ کرج پہ اٹھایا تھا ڈیپ پہ اٹھایا تھا اور جس کے واجہ سے ان کو اس کو چکانے کے لئے ٹھوڑا ٹائم چاہیے بٹ ٹائم ان کو مل نہیں پا رہا ہے کیونکہ مارکٹ کا کنڈیسر بہت boutہ پر Siri وہ چکانے چاہتے تھے privatز Dream market کو دیکھتے ہوئے کوئی بالتالی کوao depuis اوچ پہ بھروسہ ہی نہیں کر رہا لیکن ایک ان کے بات کہوں گا کہ اگر میں آج کی بات کروں تو امبوجہ سیمنٹ دیکھیں پہلے نیچے گیا اور پھر اس نے boss pack دکھایا ہوا n spontaneously مہنے کا دیکھو تو decline والا لیکن اگر ان کی سال میں ہی میں آپ کا دیکھاؤں تو میں بھی dec жел 개인 والا یہ بہت بڑا pen company بہت اچھی ہے cement company مجھے بہت اچھی لگتی ہے ایسا نہیں کہوں گا لیکن دیکھیں یہ مجھا کہ اگر میں حال دیکھوں تو لگتار یہ ڈیکلائن کرتا ہوا جا رہا ہے اور کہیں سے کوئی پوزیٹیو نیوز نہیں آ رہا جس کے وجہ سے میں کہوں گا اس میں آپ تھوڑا ہولڈ بنا کے رکھ سکتے ہیں تین سو ساٹھ تین سو پچاس روپے کے بیچ ایک سپورٹ جون بنا رہا ہے لیکن اگر یہ سپورٹ جون نہیں بنتا ہے تو اس میں اور بھی نیچے یہ سٹوک جا سکتا ہے بائنگ کے بات کرو تو جو یہ سٹوک ہے اس میں ہم بائنگ دیکھ سکتے ہیں لگ بھگ تین سو سے تین سو بیس روپے کے بیچ آس پاس کیونکہ وہاں سے اس میں کچھ اچھے اور پوزیٹیو چیزیں آنے شروع ہو سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہاں پہ میں کرنے والا ہوں یہ کہ یہاں پہ جو ابھی جو چیزیں اُبھر کے آ رہی وہ امبوجہ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اگر ان کا نیکش قوارٹر کچھ ہاتھا تین چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا جو پہلا کی ان کا قوارٹر کیا ہے نیکش قوارٹر جو ریجلٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹٹ ہے دوسری بات جو فانڈ ہاؤسز یہاں پہ ہولڈ کر کے بنا کے بیٹھے ہوئے وہ فانڈ ہاؤسز کیا کہتے ہیں ان کا کیا ریاکسن رہتا ہے موجہ کو لے کر اور تیسری بات یہاں پہ یہ بھی آ رہی کہ وہ ڈپتھ کا کیا ہوتا ہے ڈپتھ وہ چکاتی ہے اور جو ان کا سیر ہولڈنگ پیٹرن ہے نیکش ٹائم وہ کیا ہوتا ہے نیکش آنے والے قوارٹر میں تو یہ سارے چیزیں بہت ہی مائنے رکھتی ہے سو گائز ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے آپ سبسکرائب کرتے تو ہمیں ویڈیو پر آنے کا موٹیویشن ملتا ہے اور ایسے ہی ہمیں ہمارے ساتھ ہر بار جھوڑنے کے لیے اور ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھانیوار تھانکی